بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے تبارک الذی بیده الملک وهو على کل شئی قدیر ترجمہ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ترجمہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین یا قلب الیک البصر خاسئا ترجمہ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسمان بنائے اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ترجمہ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ ترجمہ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُورٌ ترجمہ جب وہ کفار اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چنگھار سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ وَسَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وَفَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْطِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ترجمہ معلوم ہوتا ہے کہ غزب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروگا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لئے پھٹکار ہو ترجمہ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا سواب ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ عَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ترجمہ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ترجمہ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے ہُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اَا مِنْ رَتُم مَنْ رَلْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَبُورِ اَمْ اَمِنْ رَتُم مَنْ رَلْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ترجمہ کیا تم اس اللہ عز و جل سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا درانا کیسا تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ترجمہ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْقَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْمِقٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ ترجمہ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹھتے ہوئے پرندے نہ دیکھے انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا بے شک اس سب کچھ دیکھ رہا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُوَدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَدُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ترجمہ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّو فِي عُطُوِّ وَنُفُورِ ترجمہ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً اَمَّنْ يَمْشِي سَغِيًّا اَمَّنْ يَمْشِي سَغِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ترجمہ تو کیا وہ جو اپنے موہ کے بل آنڈھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْعَشَأَكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ترجمہ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ترجمہ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے طرف تم اٹھائے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ رَكُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُّبِينَ ترجمہ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں فَلَمَّا رَعَوْهُ زُلْفَةً وَسِيعَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ ترجمہ پھر جب اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے مو بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جو تم مانگتے تھے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ترجمہ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٍ ترجمہ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے موسیقی